بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان نمان ست بھٹی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں این ایمز نیٹ ورک ناظرین میرے سکرین پہ آپ لوگوں کو دو جانوروں کی تصویریں نظر آ رہی ہیں کہ جنہوں نے موٹر وے کیس میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی اپنی درندگی دکھائی پولیس اہلکار نے ان کے نشان دہی کر لی ایک شخص کو گرفتار کر لیا اور دوسرا ابھی تک فرار ہے میں یہاں پر ایک پیغام دینا چاہوں گا ہماری جو اتھارٹیز ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں کہ آپ جب ان کو گرفتار کر کے لے آئیں گے ان کو پکڑ لیں گے تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ ان کو ایک ایسی سزا دیجئے گا جو سرعام دیجئے تاکہ کوئی بھی ہمارے معاشرے میں جانور صفت جو ہوگا جو جانور ہوں گے اس طرح کے اگر وہ اس طرح کا عمل کرنے کے بارے میں سوچیں گے بھی تو ایک بار ضرور اپنے انجام کے بارے میں سوچیں گے اور اگر اسی طرح خاموشی کے ساتھ ان کا کیس کیا گیا اور ان کے کیس پر عمل ہوتا رہا تو میرے خیال میں اس طرح کے کیسز مزید بڑھتے جائیں گے اور اس کی مثال ہمارے معاشرے میں سامنے ہیں ہمارے ملک میں کتنے حریسمنٹ کے کیسز آتے جا رہے ہیں کتنے بڑھتے جا رہے ہیں کتنی ماں و بہنوں کی عزت اسی طرح سے تار تار ہوتی جا رہی ہے اور ہم خاموشی سے بیٹھیں ہم لوگ پرچا کرتے ہیں فائی آر درج کراتے ہیں بڑی بڑی ایتھارٹیس کام کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہوتا کیا کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ بولیں گے یہ بات میں کیوں کر رہوں میں یہ بات پورے یقین سے کہہ رہوں کہ ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہیں کہ موٹروی کیس میں جو ملزمان ملوث ہیں وہ آل ریڈی اس طرح کے ہرسمنٹ کے کیسز میں پہلی بھی ان کے اوپر پرچا جات ہو چکے ہیں وہ جیلوں میں رہ چکے ہیں اور اب زمانت کے طور پہ وہ زندگی میں کھلے آم پھر رہے ہیں بھئی دنیا میں کھلے آم پھر رہے ہیں معاشرے میں گھوم پھر رہے ہیں کیا اس طرح کے ملزم کو سریعام ازادی سے گھومنے کی اجازت دے دینی چاہیے تو جواب ملتا ہے نہیں اگر ازادی دیں گے تو آج اس طرح کا واقعہ ہوا کل پھر ہوگا اور ہم پھر دیکھتے رہ جائیں گے اور پھر یہ ملزمان فرار ہو جائیں گے اور ہم پھر ایک بہن کی عزت کو تار تار ہوتے دیکھ کر خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہیں گے کچھ نہیں کر پائیں گے یہ وہی ملزمان ہیں یہ وہی ملزمان ہیں جو آل لیڈی اس طرح کے کیسز بہت سارے کر چکے ہیں ہم آئے دن سوشل میڈیا پر میڈیا پر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ فلاں علاقے میں فلاں بہن کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اگر ہم لوگ یہاں پر خاموش رہے تو یہ کیسز اسی طرح سے بڑھتے رہیں گے ہم سب نے مل کے آواز اٹھانی ہے اپنی ماں و بہنوں کے لیے کہ ہم اس طرح کے ملزمان کے لیے جو سزا مختص کی جائے وہ سرعام کی جائے ان کو سرعام سزا دی جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں ہماری ماں و بہنوں کو تاکہ یقین ہو سکے کہ ہم جس ملک میں جس ریاست میں رہ رہے ہیں وہ ریاست ہمارے لیے محفوظ ہے اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری ملک کی ماں و بہنیں اپنی عزت کو محفوظ نہیں سمجھیں گی اب یہ ہمارا فرض ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم انڈویجول طور پر ہم ذاتی طور پر آواز اٹھائیں اور اپنے معاشرے کی ماں و بہنوں کی عزت کے لیے آواز اٹھائیں اور ان کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارا آواز اٹھانا بہت ضروری ہے وگر نہ ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور معاشرے میں اس طرح کی بدکاریاں ہوتی رہیں گے اور اس طرح کے درندے آئے دن ہم لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہیں گے اور ہم یہ بھی دیکھتے رہیں گے کہ انہوں نے درندگی کی اور فرار ہو گئے اور پکڑے نہیں گئے پولیس اہلکار نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا اور دوسرا اس وقت فرار ہے جو جو اس کیس میں ملوث تھے مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد پکڑے جائیں گے اور ان کو ایسی سزا ہماری ایتھارٹیز دیں گی سر عام دیں گی کہ آنے والی نسلے بھی ان کی یاد رکھیں گے ہم سب نے مل کے آواز اٹھانی ہے ہم سب نے اپنے معاشرے کی ماں و بہنوں کو یقین دلانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یہ ہمارا اور آپ سب کا یہ فرض ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں کھڑے ہوں اور موٹروے کیس میں جن ملزمان نے یہ زیادتی کی ہے جو اس میں ملوث ہیں اگر ہماری نظر میں وہ شخصاتیں ہیں جو فرار ہیں ان کو گسیڑتے ہوئے آتھارٹیز کے پاس لے کر جانا ہے اور میں یہاں پر ایک ورڈ استعمال کرنا چاہوں گا کہ ان کی چھترول کرتے ہوئے ان کو آتھارٹیز کے پاس لے کر جانا ہے اور آتھارٹیز کو جا کر یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا اب آتھارٹیز اپنا فرض ادا کریں اور سر عام عوام کے سامنے ان کو ایسی سزا دی جائے جو عبرت کا نشان بنے تاکہ کوئی بھی جانور ایسا سوچنے سے پہلے اپنے انجام کے بارے میں ضرور سوچ لیں یہ پیغام ہے پوری قوم کے لیے پورے معاشرے کے لیے کہ مل کے آواز اٹھائیں تاکہ ہمارے ملک کی ماں بہنیں کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کے حکمران کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ ہیں تو ریاست مدینہ میں اس طرح کے کام ہو یہ زیب نہیں دیتے ہمیں ہیرسمنٹ کے خلاف آواز اٹھانی ہے ہمیں اپنی ماں و بہنوں کو یقین دلانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یہ میرا پیغام اب آپ اپنا فرض ادا کیجئے اور آواز اٹھائیے اور آواز اٹھا کر ان درندوں کو اس سولی کے مقام پر لٹکانا ہے کہ جہاں پر لٹکنے کے بعد ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے کیا درندگی کی تھی شکریہ شکریہ